اگر یہ لوگ واقعی اللہ پر پیغمبر پر اور وہ کتاب جو نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے تو یہ کبھی کفار کو اپنا دوست نہ بناتے اللہ پر ایمان لانا پیغمبر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں پر اہل کتاب یعنی یہود سے مخاطبت کی جا رہی ہے مسیحی ان میں شامل نہیں ہے تو اگر یہ اللہ پر موسیٰ پر اور تورید پر یقین کرتے ایمان لاتے تو کبھی کفار کو دوست نہ بناتے اس کو اگر ہم بالکل واضح الفاظ میں بیان کر دیں جیسا کہ آپ نے فرمایا اب سوال ہمارا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاتے موسیٰ پر ایمان لاتے علیہ السلام اور تورید پر ایمان لاتے اپنی کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے تھے کچھ کو نہیں مانتے تھے ان کے جرائم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے ڈاک صاحب یہ فرمائیے آپ کہ یہ کیسے یعنی یہ تمام کام کیسے ہوتے ہیں اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے اللہ پر ایمان کیسے لائے جاتا ہے رسول پر ایمان کیسے لائے جاتا ہے اور قرآن پر ایمان کیسے لائے جاتا ہے اس آیت کے زہل میں ارشاد انیقوی یہ جو آخری حصہ آپ کے سوال کا ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بال بچوں کو اپنی اولاد کو آئندہ نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پورے انسانوں کو دنیا میں موجود تمام انسانوں کو ہم اللہ کی طرف لانا چاہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری قرار پائی ہے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اس کے لئے اللہ تعالی نے باقاعدہ تعلیم اور تربیت کا ایک مکمل نظام ہمیں عطا کیا ہے اگر ہم اس نظام پر ذرا سی توجہ کریں تو آدمی یقیناً اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے بچانے کے لئے باقاعدہ تیار پاتا ہے اور درمیان میں اگر بشر ہونے کے ناتے سے غلطیاں بھی ہو جائیں پاؤں بھی فسل جائیں قدم بھی ڈگ مگا جائیں ان سب کے باوجود وہ بنیادی ڈھانچہ وہ محفوظ رہے گا وہ برقرار رہے گا دیکھئے یہ بات قابل غور ہے نا کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھیج کر آخر دن میں پانچ وقت نماز کیوں پڑھوانا چاہتا ہے اس نماز کے ساتھ وضو کو کیوں شرط بنا دیا گیا وضو کے ساتھ جسم کا پاک ہونا اور غسل کا ہو جانا لباس کا پاک ہونا ان سب کو اس کے ساتھ کیوں مشروط کر دیا کیونکہ یہ ایک سائیکل ہے جس کی وجہ سے انسان ایک پاکیزہ زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو تیار پاتا ہے میں اگر اللہ کو مانتا ہوں اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں اللہ کی رسول کو مانتا ہوں تو اللہ کہتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو اللہ کی رسول بتاتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو پھر یہ اللہ رسول اور کتاب کہ نماز پڑھو گے تو پاکیزہ رہنا پڑے گا پاکیزہ رہنا پڑے گا تو نہ صرف جسمانی پاکیزگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر فوش کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ بدکاری کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ دیکھئے خود بخود انسان صاف ستھرا ہونا شروع ہو جاتا ہے